آپ نے دیکھا ہندوستان میں ڈیٹینشن سینٹر بن رہے تھے کارنٹین سینٹر نہیں بن رہے ڈیٹینشن سینٹر بن رہے ہسپیٹل نہیں بن رہے فالتو کی چیزیں بن رہی ہیں یہ اللہ تعالی نے اس غرور اور تکبر کا سر نیچہ کیا ہے ہمیشہ گورن اور غرور اور تکبر کا سر نیچہ ہوتا ہے بہت لوگ بڑے بڑے بغل پھلا رہے تھے بڑے بڑے گلے پھلا پھلا کر بات کر رہے تھے لیکن آج دنیا میں ان کے اوپر تھو تھو ہو رہی ہیں دنیا برا کہہ رہی ہے آج ہندوستان کا نام دنیا میں اچھا نہیں ہے کسی کے حساب سے بھی اچھا نہیں ہے ویکسین ہے کم پڑھ لئی ہے دوائیں کم پڑھ لئی ہیں انجکشن ہے کم پڑھ لئی ہیں بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے ایک ہزار کی چیز بیس ہزار میں مل لئی ہے دس ہزار کی چیز ایک لاکھ روپے میں مل لئی ہے دوائیں نہیں ہیں ساری دنیا میں بھارت کی تو تو ہو رہی ہیں بہرحال آج ضرورت ہے کہ ہم جو میڈیکل فیسلیٹیز ہیں ان کو بڑھائیں ہم بھارت سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں بھی آکسیجن کی ضرورت ہو جہاں بھی انجکشن کی ضرورت ہو جہاں بھی ویکسین کی ضرورت ہو جہاں بھی دوائی کی ضرورت ہو وہاں پر پہنچائی جائے پورے ہندوستان کے اندر لوگ مر رہے ہیں بچارے بڑی خطرناک بیماری ہے میں آپ سے بھی کہوں گا اتیاد کریے زندگی رہی تو مسجد میں پھر کبھی آ جائیے گا گھر میں رہ کے عبادت کریے ہمارے مذہب میں ہر چیز کا حل موجود ہے اور دلی سرکار کی بھی میں تعریف کروں گا کہ دلی سرکار بہت محنت کر رہی ہیں لیکن یہ اللہ کا عذاب ہے جس نے ہمارے سب کے چھکے چھوڑا رکھے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہمیں بڑا افسوس ہے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاہ عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ کورونا والوں کی مدد کریں زیادہ سے زیادہےが عضی کی مدد کریں موسیقی